اور یہاں پر آئے دن چاکو بازی ہوتی رہتی ہے کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ جو ہمارے لئے بڑی درباگی پورت چاکو کی بارداد اوخلا میں ایک عام بات ہوتی جا رہی ہے جو کی صحیح دیکھئے علاقے میں جیسا علاقے کے اندر حالات ہیں ایسے حالات ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھ دیکھئے یہ بارداد جو ہوئی ہے چاکو بازی کی یہ پورے ایریے کیلئے ہمارے لئے بہت دکھت گھٹنا ہوئی ہے اور اس طرح کی وعدات نہیں ہونی چاہیے دہوخلا ٹائمز ٹاٹ کوم میں آپ کا خیر مقتم ہے جب انیس سال کے شیران کا انتقال کچھ روز پہلے چاکو کے حملے میں ہوا زاکر نگر میں تو علاقے میں سنسنی پھیل گئی چار اور لڑکے اس حملے میں زخمی ہو گئے تھے اب وہ گھر واپس آ گئے ہیں اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ چاکو بازی کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چاکو چل جاتا ہے یہ پہلی بار ہوا کہ ایک بچے کی جان چلی گئی کچھ مہینے پہلے بھی شاہن باگ کے ایک نوجوان کی موت ہو گئی تھی چھوری کے حملے میں یہ واقعہ بٹلا ہاؤس میں ہوا تھا اب لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں ہر شخص فکر مند ہے اپنے بچے کی سیفٹی کو لے کر اوکھلا کے کچھ لوگوں نے چاکو بازی کے ہاتھ سے پر اپنی رائے رکھی آپ ضرور سنیں میں زیا چودری دیکھیں ایکچول ہمارے علاقے میں یہ ایک دانشمند لوگوں کا علاقہ ہے جو جامعہ انیورسٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے لیکن آج جو حالات ہم اپنی آنے والی جنریشن کے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آئے دن کرائم ہو رہے ہیں جس طرح سے آئے دن ڈرکس وغیرہ کے کام ہو رہے ہیں دوسرا آئے دن کسی پر بھی جراسہ کوئی ہورن بجا دیتا ہے اس پر چاکووں سے وار کر دیا جاتا ہے ابھی آپ پندرہ دن پہلے کی گھٹنا دیکھیں گے اگر مجھے لگتا ہے اگر ان پر انکس لگایا جاتا یا ان کو گرفتار کیا جاتا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی تو شاید ہو سکتا تھا کہ یہ جو ابھی نہیں ہے گھٹنا جو بچے کا ایک مڈر ہوا ہے بچے کی جنازہ اس کے کندھوں پر ہو بہت دکھ کی بات ہے اور پھر اس علاقے میں جہاں پروفیسرز رہتے ہیں جہاں انٹرلیکچولز رہتے ہیں جو ایک جامعہ ایک دانشمند لوگوں کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر اگر ایسا کرائیم ہوگا تو آنے والی ہماری نسلیں کہاں سیف ہیں اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جو بھی یہاں کے پولٹیکل لوگ ہیں سماجک لوگ ہیں یا جو بھی تھوڑا سا بھی جو سماج کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اس پر دھیان دیں اور اپنے بچوں کو ان پر نگاہ رکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں کیا ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم سب کو دھیان دینا چاہیے میں آپ کے مادیم سے اپنے اوکھلا واسی اپنے پوری اوکھلا ویدھان سوائے کے ساتھیوں سے اوکھلا ٹائمز کے مادیم سے آپ ماشاء اللہ میں سب سے پہلے آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ ہر ایسو کے لیے سب سے آگے رہتے ہیں اور ایک اچھا پلیٹ فارم جو ہے یہاں بولنے کے لیے لوگوں تک میسیج جانے کے لیے دیتے ہیں دیکھیں میں اپنے اوکھلا ویدھان سوائے کے سبھی چھوٹے بڑے بزرگ ڈھارمک جو ہمارے یا نیتا یا ہمارے سوسل ورکر جتنے بھی لوگ ہیں یا انجیوز والے یا پترکار لوگ میں سب سے آہان کروں گا کہ بھائی اللہ کے واسطے آپ لوگ سب لوگ جاگرک ہوں اور جو آنے والی ہماری نسلیں انہیں سیف کریے اس طرح کی جو چاکو باجی کی ڈیلی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیوں ہو رہی ہیں یہ کیوں اتنا کرائیم ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا ہے جرا جرا سے بچے سترہ سترہ اٹھارہ اٹھار سال انہیں ابھی اپنا پتا ہی نہیں کہ آگے زندگی میں کیا ہونا ہے اور وہ اس طرح کی واردات کر کے اور جو ہے اپنے اور اپنے پریوار کو فسا دیتے ہیں بڑے آفتوں میں فس جاتے ہیں اور جن کا چلا جاتا ہے جن کے چھوٹ لگ جاتی ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے حال کیا ہوتا ہے اس کے لیے سوچیں اچھا مجھے یاد ہے کہ ایک بار آپ نے بتایا تھا کہ کیسے آپ کے سامنے بٹلا ہاؤس قویستان کے سامنے کسی بچے پہ دو بچے پہ چاکو ساملا ہوا دراصل وہ آپ سے تقریباً آپ سمجھیں گے ایک سال پہلے کی بات ہے میں ہسپٹل کے لیے یہاں سے بٹلا ہاؤس سے نکل رہا تھا تو بٹلا ہاؤس مین روڈ پر جیسے میں پہنچا تو پانچھے بچے دو بچوں پر چاکو سے وار کر رہے تھے تو وہاں پچاسوں کی بھیر تھی ایک تو سب سے بڑی بے غیرتی کی بات یہ ہے کہ آدمی ہونے کے بعد اور کسی کو بچاتا نہیں اور بلکہ ویڈیو بنانے لگتے ہیں یہ بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے اور ہمارے لئے ایمان والوں کے لئے تو خاص طور سے بے غیرتی کی بات ہے چونکہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر کہیں بڑائی ہو رہی ہے تو آپ اس میں طاقت ہے تو حد سے روکیے نہیں ہے تو زبان سے روکیے اور اگر زبان میں بھی آپ کے طاقت نہیں بچی تو کم سے کم اسے دل سے تو بڑا مانیے یہ سب سے بڑی بڑائی ہمارے سماج میں آئی ہے کہ روکنے کوئی تیار نہیں ہوتا میں جب بٹلا اس مین روڈ پر پہنچا تو پانچ چھ بچے دو بچوں کو بری طرح پیٹ رہے ہیں میں انہوں جانتا بھی نہیں تھا اس کی وجہ کیا تھی کیوں پیٹ رہتا ہے وہ دراصل میں نے جب مجھے پہنچا تو جب تو مجھے وجہ کا تو معلوم نہیں تھا میں تو گیا دیکھا تو پانچ چھ بچے مار رہے ہیں اور باقیدہ چاکو سے اس پر وار کیے جا رہے ہیں تو میں ایک دم گوسا اور میں نے ان کو ادھر ادھر بھگایا کہ کیسے مار رہے ہو کیوں تو ان کو پکڑا دونوں کو تو انہوں نے لگا شاید کوئی ان کا آ گیا ہے تو وہ پانچ چھ وہاں سے بھاگے میں ان کے چاکو ان کے پیٹ میں لگے میں نے ہاتھ سے میرے سارے کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے میں نے ان کے ہاتھ لگایا اور ان بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا جب میں نے بعد میں اس کی تحقیقات کیا اور معلوم کیا کہ اس میں میٹر کیا ہے تو وہ بچے جامیاں سے کوئی فارم بھر کر کے آ رہے تھے بیہار کے ایک بیہار کا بچہ تھا اور ایک شاید بلند شہر کا یا کہیں کا تھا میں نہیں جانتا تھا لیکن بعد میں مجھے معلوم پڑھا کہ وہ ایک بچہ جو بیہار کا تھا وہ ہمارے ایک ملنے والے تھے ان کا بچہ نکلایا جس کے پیٹ میں چاکو لگے تھے وہ بچا ہے کسی طرح اس کے لنگز تک چاکو پہنچ گیا تھا لیکن اللہ نے اس کو جان بچانی تھی وہ بچ گیا جھگڑا اتنا سا کہ وہ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں اور یہ جو چاکو ماننے والے جو بچے تھے یہ اپنی بائیک سے ادھر کو جا رہے ہیں رونگ سائیڈ سے وہ ادھر سے آ رہے ہیں تو ان سے ٹکڑا جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں بھائی اپنی سائیڈ سے آپ چل لو تو بولے اچھا تو ہمیں سائیڈ سکھائے گا اس طرح کی مطلب ایک بالکل غیر ذمہ دارانہ جیسے ایک واہیات قوم بچے ہوتے ہیں اس طرح کی نسلیں کس طرح کی بن رہے ہیں سمجھ نہیں آتا تو اس کے اوپر وہ لوگ بولے اچھا تو رک وہ بچے رکے نہیں وہ دونوں چلتے رہے تو پیچھے تھے پانچ چھے لڑکے آتے اور بس ان کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پچاسو آدمی لیکن کوئی آدمی اس میں ان کا مطلب بچانے کو تیار نہیں تھا جبکہ بچا سکتے تھے اور شاید اگر میں نہ پہنچتا تو آج وہ بچے بھی شاید دنیا میں نہ ہوتے اور وہ پانچو چھے بچے برباد ہو چکے ہوتے ان کی فیملی برباد ہو چکے ہوتی ماں باپ ان کے کس طرح سے برباد ہو چکے ہوتے تو یہ سب جو ماحول ہمارے علاقے کا بنا ہے اس میں ہم سب کو آگے آ کر کے پہل کرنی چاہیے اور جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی چاکو باجی کروا رہے ہیں یا سران دے رہے ہیں یا جو اس کی پست پناہ ہی کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے میرا یہ ماننا ہے اسلام علیکم میں اخلا کی عوام سے کہنا چاہوں گا کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چھوٹے بچے چاکو لے کر نشے کی حالت میں ایک دوسرے سے آپس میں لڑے لڑ رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے لڑائی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو چاکو مار رہے ہیں یا ڈنڈے لے کر اپنے وہ ڈنڈے کا یوز کر رہے ہیں پلیز اخلا کی عوام سے اور اخلا کے جو پیرنٹس ان سے چاہوں گا کہ وہ چیز کا دھیان رکھیں اپنے بچوں پر پروپر طریقے سے دھیان رکھیں کہ بچوں پر جو نشہ کر رہے ہیں ان بچوں پر دھیان رکھیں اور پیرنٹس یہی چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کی کیر کریں کیونکہ اللہ نے انسان کو پہلے خود کو صدھارنے کے لیے حکم دیا ہے بعد میں عوام کے لیے دیا ہے تو پلیز اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنا خود کا خیال رکھیں دیکھئے جو حالات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ حالات ہم نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھے ٹھیک ہے نا اور جب سے یہ واردات ہوئی ہے جب سے یہ سمجھ لیے ہم لوگ خود ڈر گئے ہیں اور اتنے ڈر گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے روز میٹنگ کر رہے ہیں اس بات کی کہ بھئی آپ آفیس جائیے اور آفیس جو کہ بچے میچور ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ رہے ہیں اور اپنے بچوں سے میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آفیس جائیے سیدھے جائیے سیدھے آئیے کہیں بھی فالتو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نشاگردی اتنی ہو چکی ہے سلاحے کے اندر ہمارے پتہ نہیں خدا جانے کیا بجے ہے کیا بات نہیں میں تو سیدھا سیدھا پیرنٹس کے لیے ہی کہنا میں اس بات کا کہنا میں گنے گار بتاؤں گا کہ پیرنٹسی اس بات کے کہنا میں گنے گار کہ جو اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنے بچوں کے اوپر بہت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی فیملیوں کو وقت و وقت جو ہے وہ لکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حالات علاقے کے در پہ در جو ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں تو میں سبھی لوگوں سے اس بات کی گجارش کروں گا اور یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے گھر کے بچوں کو پہ نگاہ رکھیں آپ اپنے بچوں پہ دھیان نہ کیے دیکھئے بچوں کو تب ہی کام چلے گا نہیں تو ہم پرشاشن پہ یا کسی پہ الزام دیں وہ دینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے پہلے ہمیں اپنے گھر کو دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم گھر کو سمالیں گے تب ہی یہ سماج صدر پائے گا اس سے پہلے نہیں صدر پائے گا سمجھے تو میں یہی آپ سب لوگوں سے گجارش کروں گا اور ہاتھ جوڑ کے یہ کہوں گا کہ بھائی آپ اپنے اپنے گھروں کو اور اپنے اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں بہت ضرورت ہے نگاہ رکھنے کی اس وقت اتنی ضرورت ہے کہ آپ بتانے سے آئے دن آئے دن سننے کو ڈیلی ملنا ہے آپ جا کے ہسپیٹلوں میں دیکھئے کیا حالات ہیں ہمیں لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا اور حالات ایسے پیجیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا دھیان رکھیں پہلے اپنے آپ کو سمالیں اس کے بعد پھر ہم دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائیں گے یہ اس طرح کی کیسز نہیں ہونے چاہیے ہمارے ایریے کے اندر اور یہ کیسز لگتار بڑھتے جا رہے ہیں اور آئے دن اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں آج کی ریٹ میں آپ دس پک پاکٹر پکٹ لیجئے دس چور پکڑ لیجئے دس کے دس آپ کو نشے میں مبتلا ملیں گے اور کچھ ان کے پاس سے نشے کی چیز ضبور برامد ہوگی یہ پولیس کی ریکارڈ میں بھی یہ ہر جگہ ہے اور سب کو پتا ہے کہ اگر پک پاکٹر کے پیچھے کر جاتے ہیں کوئی آپ کا موبائل چوری کر بھاگتا اگر پیچھے بھاگتے ہیں تو بہت سے لوگ منہ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر سرجیکل بلیڈ سے حملہ کر دیتے ہیں تو ان کو سرجیکل بلیڈ پروائیڈ کون کرا رہا ہے تو ہم نے اس کے اوپر دیکھا کہ ایریے کے اندر صرف دو جگہ ہی سرجیکل بلیڈ ہوتے ہیں یا تو فارمیسسٹ جو ہیں ان کے اوپر سرجیکل بلیڈ ملتے ہیں اور دوسرا جو موبائل ریپیرنگ کی شاپ ہوتی ہیں ان کے پاس بھی سرجیکل بلیڈ ہوتے ہیں وہ سکرین کو سکرچ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہم تو ہم ایز ای مارکیٹ ایسوچییشن اس کے اندر ہم یہ قدم اٹھائیں گے جو فارمیسسٹ ہیں ہمارے گروپس کے اندر جو ہیں ان کو ایڈ کریں گے اور جتنے بھی فارمیسسٹ ہم گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں ان کو ایڈ کریں گے ان کے ایک الگ کمیٹی ایک الگ گروپ بنا دیں گے اور ان سے ہم اپیل کریں گے ون ٹو ون مل کر جہاں تک ہم سے کوشش ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ سرجیکل بلیٹ کسی کو بھی چاہے کوئی سو دس روپے کی چیز سو روپے آپ کو بھی دے رہا ہو آپ کسی کو بھی نہیں بیچیں ہمارے اس ایریے کے اندر ہماری مارکیٹ کے اندر ہمارے جامعہ نگر میں اور دیکھیں نشہ تو پورے ایریے کو مجھے تو لگ رہا ہے پروائیڈ کر آیا جا رہا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کی عوام کو نشہ میں مبتلا کرنے کی ایک شاجد سرچی جا رہی ہے آج کے ٹائم میں دیکھیں ٹینیجر بچے جو ہیں اور جتے بھی ٹینیجر بچے ہیں وہ لگ بک 20% بچے ایسے ہیں جو اگر دس میں سے دو دیکھیں اور اچھے گھروں کے بچے ہیں اور وہ نشہ کر رہے ہیں اور اس نشہ کو لے رہے ہیں اور کالیج کے بچے ہیں سٹوڈینٹ ہیں اچھے اچھے گھروں سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ گلت سنگت میں بیٹھتے ہیں اور اس کا اثر ملتا ہے تو ماں باپ کو بھی چاہیے پیرنٹس کو بھی کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کس سوسائٹی میں بچہ بیٹھ رہا ہے اس کے دوست کون ہیں کوئی دوست ایسا تو نہیں ہے جو نشہ کرتا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ نہ بیٹھنے رہیں اور اس بات کا خیال رکھیں پیرنٹس بھی کہ ہمارا بچہ کس سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے کن دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اس کی سنگت کیسی ہے جو ہمارے ایم ایل اے ہیں کانسلرز ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور ایک مہیم چلانی چاہیے یہ بات تو اپن ہو گئی کہ آج کی ٹائم میں پورا اخلا بول رہا ہے کہ نشہ 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 کی اوپر ہر کوئی بات کر رہا ہے لیکن یہ آج کا انسیڈنٹ کے بعد سے نہیں ہوا اس سے پہلے بھی نشہ ہو رہا تھا اور اس سے پہلے کہیں سارے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں اس طرح کے کہ لڑکے سرجیکل بلیڈ لے کر گھومتے ہیں یا سرجیکل بلیڈ جیب میں سے نکال لیتے ہیں اگر ذرا سی لڑائی ہو جائے ذرا سی گرمہ گرمہ ہی ہو جائے توراں سرجیکل بلیڈ نکال لیتے ہیں اور کسی کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں یا چھاکو نکال لیتے ہیں لیکن ہمیں تو آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیم پہ جو ہے وہ 20-25 سال پہلے اگر کوئی بچے بچے لڑا کرتے تھے رہتے ہیں ویڈیو بناتے رہتے ہیں انہیں اور کوئی بھی کام نہیں ہوتا اور اس بات سے جو ہے وہ سوا ان لوگوں کو جو یہ الٹے سیدھے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بڑاوہ ملتا ہے اور وہ اپنے کام کر کے چلے جاتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم جو ہمارے بڑے ہیں انہیں کم سے کم کم سے کم آگے آنا چاہیے اور جب وہ آگے آئیں گے اور آگے آنکے میٹنگیں کریں گے بات کریں گے تو یہ سماج تھوڑا سا صدرے گا تب ہی ہم لوگ صدریں گے اس سے پہلے ہمارے اوپر کبھی بھی سماج میں فرق نہیں آسکتا بالکل بھی تو بس میں یہی چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگ جتے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں وہ آگے آئیے اور اپنے اپنے بچوں کو اور اپنے اپنے سماج کو اپنے پورے سماج کو اور اپنی فیملیوں کو ساتھ میں لے کے اور بات کریے تب ہی یہ صدار ہو سکتا ہے نہیں تو بھائی ایسی کام ہوتا رہے گا اور علاقہ بدنام ہوتا رہے گا